ہیلو دوستو آج کو جو آئی سیسی اکیڈمی سمر ٹی ٹونٹی کپ کا جو انٹر گلو مرین ورسید کاروان سٹرائکرز کے بیچ میں جو میچ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ریویو کرنے والے ہیں دوستو اس میچ کے ایٹو جڈ پلیئرز کا ریکوڈ میں آپ کو کور کرو ہوں گا ساتھ میں دوستو انٹر گلو مرین کے لاشٹ کے کچھ تقریباً ساتھ آٹھ دنوں سے کوئی میچ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر آپ کو کافی زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور باقی دوستو یہاں پہ کاروان سٹرائکرز کی طرف سے بھی ایک دو بدلاؤ آپ کو اس میچ کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ کو ایٹو جڈ پلیئرز کا بھی ریکوڈ میں آپ کو یہاں پہ کور کروانے والوں تاکہ کوئی بھی چینج رہے تو آپ کوئی بھی پلیئرز کو اپنی ٹیم کے اندر آسانی سے پیک کر سکتے ہیں بینہ کوئی ریکوڈر نکالے ہوئے باقی دوستو اس میچ کے اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ رہتی ہے یا پھر کوئی بھی نیو پلیر آتا ہے اس کا ریکوڈ اور ساتھ ہم دوستو ڈریم ہیلون ٹیم کے اندر اگر کوئی بھی چینج رہتا ہے اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں پہ آپ پہ جوئن ہو سکتے ہیں چلے دوستو اس میچ کے ڈریم ہیلون ٹیم بنانے سے پہلے ان کے جو ریکوڈ رہے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈریم ہیلون کی ٹیم کریٹ کرنے والے ہیں دوستو انٹر گروہ مرین کی لاشٹ میچ کی جو بیٹنگ لائن اپ رہی تھی اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو عمید خان دوستو یہ اوپننگ کرتے ہیں ایٹی فور میچ کے اندر تین ازار اسی رن ابھی تک بنا چکے ہیں انٹسالیس کے ایوریز رہتی ہے دوستو بیسکی شٹائک ریٹ سے کھیلتے ہیں لاشٹ میچ کے اندر زلدی آؤٹ ہو گئے تھے نو رن بنا کے باقی دوستو ان کی بھی اچھی کاسی پرپورمنس ریسنٹری تینوں میچ کے اندر رہی ہے لاشٹ میچ کو اگر چھوڑ دیا دائی اس کے علاوہ ہر میچ کے اندر ان کی پرپورمنس رہی ہے اپننگ کرنے والے دوستو اچھی اپسن رہنے والے گرنڈ لیگ ٹیم کے اندر آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں سندیب سنگھ کی بات کرنے والے دوستو یہ اس میچ کا کیفیکٹر رہ شکتا ہے دوستو اٹھاریس میچ کے اندر چھتر سو سوڑا رن ان کے نام رہی ہے دوستو بتیس کی ایوریز ایکسو پچاسی کی شٹائک ریٹ سے یہ کھیلتے ہیں لاسٹ پانچ ایننگز کی بات کرنے والا دوستو لاسٹ چار ایننگز کے اندر یہ فلاپ رہی ہے لیکن پانچئویں ایننگز کے اندر sections 250 ان کے نام رہی دوستو اچھی آپسن رینے والی گرینڈ لیگ ٹیم کے اندر یہ کی فیکٹر رہ سکتے ہیں یاسر کلیم کی بات کرنے دوستو لاسٹ میچ کے اندر بھی میں نے ان کو کپٹن وویس کپٹن پک کروایا تھا گرینڈ لیگ اور سمال لیگ دونوں کے اندر چھتر میچز کے اندر ابھی تک انتیس سو ساٹھ رن بنا چکے ہیں دوستو انتاس کی ایوریج رہتی ہے ایک سو پینٹرالس کی سٹائیک ریٹس کلتے ہیں نمبر تین کے اوپر کھیلنے والے ہیں لاشٹ پانچ اندر بھی ستاسی رن کی پاری کھیلی تھی سیکنڈ لاشٹ میچ کے اندر چھانیس رن کی اور اس سے پہلے بھی ایک فیپٹی ان کے نامے رہی ہے جیجو جناردن کی بات کرنے دوستو یہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر لیتے ہیں لاشٹ میچ کے اندر نمبر چار کے اوپر کھیلنے آئے تھے ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر بھی نمبر چار پانچ کے اوپر کھیلتے ہوئے نزر آ سکتے ہیں باقی دوستو لاشٹ دونوں میچ کے اندر بھی انہوں نے نکالے ہیں دوستو ساتھ میں ہو سکتا ہے نمبر چار کے اوپر کھیلتے ہیں تو بیٹنگ بھی اچھی کچھ یہ کر لیتے ہیں پینٹس کی ایوریج رہتی ہے ایک سوئی کیا ہونکہ یہاں پہ دوستو اگر پیادز ایم میچ کے بارے ہیں بات کرنے دوستان میچ کے اندر سولہ سو ساٹھ رن تین وکیٹن کے نام رہے ہیں باقی یہ بولنگ نہیں کرنے والے ویسنو سوکمارن کی بات کرنے دوستو کبھی کبھی یہ نمبر چار کے اوپر بھی کھیل لیتے ہیں اور دوستو اگر ان کا ریکوڈ دیکھیں وہ بھی ابھی تک اچھا ہی رہا ہے لاشٹ میچ کے اندر بھی پچیس رن کی پاری کھیلی تھی دوستو یہ بھی اٹیکنگ پلیئر رہنے والے ہیں ایک سو چھانسٹم میچ کے اندر سنتیس سو بیاسی رن اور پچپن وکیٹ بھی ان کے نام میں رہے ہیں دوستو یہ بھی اٹیکنگ پلیئر رہنے والے ہیں ان کو بھی اپنے ٹیم کے اندر پیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ٹیم بنا رہے ہو مان کے چل رہے ہیں کہ ٹوپ اوڈر اگر فلوپ رہتا ہے تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں سانواز خان کی بات کرنے دوستو یہ پورے پورے چار آور آپ کو کر کے دینے والے ہیں دوستو چونسٹم میچ کے اندر دوستو اٹیکیسی وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ساتھ میں پانچ ستار رن بھی ان کے نام رہے ہیں محمد زاہید کی بات کرنے دوستو یہ ان کے کی بولرز رہنے والے ہیں ساتھ میں پانچ ستار رن بھی تک نکال چکے ہیں لاشٹ میچ یہ کھیلے نہیں تھے ہو سکتا ہے دوستو اس میچ کے اندر یہ اویلیبل ہو جائیں گے تو اگر یہ کھیلتے ہیں دوستو بہت اچھی اپسن رہنے والی ہے حضرت ترکمان کی بات کرنے دوستو ترہاسی میچ کے اندر ستار سی وکیٹ ان کے نام رہے ہیں لاشٹ پانچ سائے اننگز کی بات کرنے تو ہر میچ کے اندر ایک آدھا وکیٹ یہ جرور نکال لیتے ہیں ایم جاہید کی بات کرنے دوستو سترہ میچ کے اندر گیارہ وکیٹ ان کے نام رہے ہیں وہی پر ایری بارویل کی بات کرنے دوستو ایک سو چھانیس میچ کے اندر ایک سو چھاسی وکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہی بھی ان کے کی پلئیر سے رہنے والے ہیں لاشٹ میچ کے اندر دوستو انہوں نے بھی اچھی بولنگ کی تھی سیکنڈ لاشٹ میچ کے اندر چار وکیٹ بھی انہوں نے نکالے تھے باقی دوستو ان کے ایکشا پلیئرز کی بات ان میں بھی کچھ کی پلیئرز رہنے والے ہیں اگر یہ کھیلتے تو آپ ان کو بھی اپنے ٹیم کے اندر پیک کر سکتے ہیں باقی دوستو یہاں پر جی گوپال کرشنان پرشت میچ کے اندر اویلیبا لہی تھے اس کے اندر بعد میں ڈروپ کر دی گئے تھے اگر یہ کھیلتے تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں تیمور باتی لاسٹ میچ کھیلے تھے دوستو لاشٹ میچ کے اندر کوئی بکیٹ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا ایک تاریخ سمیچ کے اندر 38 بکیٹ ان کے نام رہے ہیں جنید چد کی سی پی ریجوان بازد حمید دوستو یہ بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں کیونکہ لاشٹ کے 6-7 دنوں سے ان کے کوئی بھی میچ نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے اگر اس میچ کے اندر اویلیبل لیتے ہیں تو آپ ان کو بھی اپنی ٹیم کے اندر پیک کر سکتے ہیں اسیب خان اگر کھیلتے ہیں دوستو یہ بھی اوپننگ کرتے ہیں اگر کھیلتے ہیں تو اوپننگ ہی کرنے والے ہیں ساتھ ہمیں پار ٹائم یہ بولنگ بھی کر لیتے ہیں باقی دوستو ان کے علاوہ کاروان سٹرائکرز کی لاشٹ میچ کی جو بیٹنگ لائن اپ کے بارے میں بات کریں تو لاب پریت سنگ لاشٹ میچ کے اندر بھی میں نے بولا تھا یہ اچھا پلیئر رہنے والا ہے انڈر نائنٹین کے پلیئر رہنے والا ہے دوستو لاشٹ پانچ اندر چار پیپٹین کے نام رہی ہے لاشٹ سیکنڈ لاشٹ دونوں میچ اچھا پلیئر رہے تھے لیکن دوستو لاشٹ میچ کے اندر چودرہ سیرن کی پاری کل انہوں نے کھیلی تھی اچھی اپس ہیں رہنے والا ہے دوستو انسالیس کی ایوری رہتی ہے ایک سو تیاریس کی سٹائکرز رہتی ہے لیکن دوستو اس میچ کے اندر انٹرگلو مرین کی سٹرونگ بیٹنگ اور بولنگ دونوں سائٹ سے سٹرونگ رہنے والی ہے دوستو اس میچ کے اندر بھی اچھی خاصی پروپورنس نکال کے دے سکتے ہیں سکسٹی تھری کی ایوریز رہتی ہے ایک سو تیاریس کی سٹائکرز سے کھیلتے ہیں لیکن دوستو اس میچ کے اندر انٹرگلو مرین کی سٹرونگ بولنگ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو ہو سکتا ہے جگدی ہی یہ آؤٹے ہو جائیں رامیس آزاد کی بات کرنا دوستو یہی ہے کہ کماتر ان کے پلیئر رہنے والے ہیں جو کہ ہر میچ کے اندر تو اس پینتیسرن ضرور یہ بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر بھی آپ کو اچھی کچھ پروپورمیس یہ نکال کے دے سکتے ہیں سجدار بازاد کی بات کرنا دوستو یہ آلاونڈرز کے اندر ان کو ڈال لکھا ہے لیکن دوستو ایج 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 بیٹسمن ہی یہ کھیلنے والے ہیں اگر ان کا ریکورڈ دیکھیں تو تو ماتر پچیس کی ایوریز رہتی ہے اس میچ کے اندر بھی دوستو تھوڑا سا رسکی یہ رہنے والے ہیں کمار آوان کی بات کرنا دوستو یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر ان کی بیٹنگ بھی آنے کے چاند سے رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے بولنگ بھی آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس میچ کے اندر انٹرگلوم مرین کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سائیڈ سے سٹرونگ رہنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کمروان کو دونوں سائیڈ سے موقع مل سکتا ہے وقا سوٹ کی بات کرنے ہو دوستو لاشٹ میچ کے اندر بھی میں نے بولا تھا کہ ان کے اوپر بروسہ مت کیجئے کیونکہ دوستو ان کا ریکوڈ اگر دیکھیں تو 135 میچ کے اندر ستانوے ہی ویکیٹ ان کے نام رہے ہیں لاشٹ میچ کے اندر یہ فلو پر رہے تھے نادیر حسین دوستو یہ اچھی اپسن رہنے والی ہے لاشٹ میچ کے اندر بھی ایک ویکیٹ انہوں نے نکالا تھا جائزید علی کو دوستو لاشٹ میچ کے اندر کوئی ویکیٹ نہیں ملا تھا یہ بھی ان کے کی بولرز رہنے والے ہیں جو ان کی اوپر دیان رکھئے گا کیونکہ دوستو یہی ایک بولر رہنے والے ہیں جو آپ کو ویکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں دیپیس روزگوار کی بات کرنے والے دوستو یہ پوری چار آوار نہیں کرنے والے 23 میچ کے اندر 27 سترہ ویکیٹ ان کے نام رہے ہیں سلمان سلیم دوستو لاشٹ میچ کے اندر بھی میں نے بولا تھا رے دوستو ان کے اوپر دیانار کہے کہ لاست میچ کے اندر تین وکیٹ یہ نکال گئی تھے اگر لاست پانچ سا ایننگ کے اندر دست گیارہ وکیٹ ان کے نام رہے ہیں جو دست گیارہ وکیٹ ان کے نام رہی ہیں لیکن لاست دو سا دن نینگ کے اندر收 بابر ایکوال کی بات ہے اور دست چیل میں تین سون چاریس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں یہ ابھی دوستو یعنی Agriculture پیچھلے لگتے ہیں لیکن لاست دوت دوتین ایننگز کے اندر یہ بولنگ نہیں کر رہے ہیں دوستو ان کے جو ایکسٹر پلیئرز کی بات تو ان کا ریکورڈ بھی میں نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے سبھی پلیئرز کا ریکورڈ آپ کو یہاں پہ مل جائے دوستو جو آپ پہ داؤد ایجاد اچھی اپسن رہ سکتی ہے کیونکہ یہ پروپر اوپنر یہ رہنے والے اگر یہ کھیلتے تو اوپننگ ہی یہ کر رہے والے ہیں ایک سو بیتر مچت کے اندر باؤنس و اسی رن پینسی شوکیٹ ان کے نام رہے ہیں دوستو لاشت دو تین ایننگز کے اندر اچھی کھاسی پاریاں انہوں نے کھیلے ہوئی ہیں پاکہ دوستو ان کے علاوہ کوئی بھی اگر نیو پلیئر آتا ہے اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام کی اوپر مل جائے گا یہاں پہ دوستو اگر ڈریم لیونڈ ٹیم کے بارے ہم بات کریں تو یہاں پہ دوستو آپ کو جاسر کلیم اچھی اپسن رہنے والے نمبر تین کے اوپر کھیلیں اچھی فورم میں چل رہے ہیں مجھم یا دوستو تھوڑا سا رسکی یہاں پہ رہنے والے ہیں اگر آپ ڈریم لیونڈ گرانڈ لیگ ٹیم کے اندر اگر آپ پک کرتے ہو تو آپ ان کو پک کر سکتے ہو سموال لیگ کے اندر ان کو پک ہے بچ کیجئے کیونکہ دوستو انٹرگلو مرین کی سٹرونگ بولنگ لائنپ پر یہاں پہ رہنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر یہ جلدی بھی آؤٹے ہو سکتے ہیں بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کرنے دوستو رامید سہاداد یہ ایک ماتر ان کے پلئئر رہنے والے ہیں جو کی ہر میچ کے اندر بیس تیسرن بنا رہے ہیں وہی پر دوستو آمید خان کی بات کرنے تو تلاشت میچ کے اندر ضرور یہ فلوپ رہتے ہیں لیکن یہ بھی ان کے کی پلئئر سے رہنے والے ہیں سیکنڈ لاشت میچ کے اندر انہوں نے بھی پکٹی لگائی ہوئی ہے سندیب سنگھ کی بات کرنے دوستو یہ بھی ان کے کی پلئئرز رہیں گے لیکن دوستو لاشت دو تین میچ کے اندر یہ فلوپ چل رہے ہیں ہو سکتا ہے دوستو اس میچ کے اندر اگر یہ ڈروپ ہوتے تو یہاں پہ عصیف خان بھی آپ کو کھیلتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں اگر وہ کھیلتے ہوئی تو آپ ان کو بھی یہاں پہ پک کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جائز علی ان کے کی بولرز رہنے والے ہیں اگر کھیلتے ہوئی تو آپ ان کو ضرور اپنے ٹیم کے اندر پک کیجئے گا آلاؤنڈرز کی بات کرنے دوستو میں نے یہاں پہ دو آلاؤنڈرز کو یہاں پہ پک کیا ہے جیدو دناردن کی بات کرنے دوستو یہ نمبر چار کے اوپر کھیلے تھے لاشت میچ کے اندر ساتھ میچ کے اندر پرپوری چارہ اور بھی آپ کو کر کے جانے والے ہیں بولنگ سائیڈ سے دوستو اچھی خاصی ان کی دونوں میچت کے اندر پرپورمیس رہی ہے لاشت دو میچ کے اندر پانچ وکیٹ ابھی تک نکال چکیں دوستو نمبر چار کے اوپر کھیلیں گے بیٹنگ بھی اچھی خاصی ایک کر لیتے ہیں باقی دوستو یہاں پہ نادی روشن کو یہاں پہ پک کیا ہے اچھی اپسن یہی رہنے والا دوستو وقاس جوٹ کی بارے میں لاشت میچ کے اندر بھی میں نے بولا تھا کہ ان کے اوپر رسک رہنے والا ہے لاشت میچ کے اندر بھی ماتر ایک وکیٹ ہی نکال پائی تھے وہیں پہ دوستو نادی روشن بیٹنگ اور بولنگ یہ دونوں کر لیتے ہیں لیکن دوستو ریشنٹلی یہ بھی آوٹ آف حرم چل رہے ہیں لیکن دوستو لاسٹ چار دونوں میں چھت کے اندر بولنگ یہ جرور کر رہے ہیں ہر ماتر کے اندر ایک آدھا وکیٹ ان کے نام میں جرور رہتا ہے جو بیٹنگ اندر آتی ہے تو بیٹنگ بھی اچھی خاصی یہ کر لیتے ہیں بولنگ دپارٹمنٹ کی bات کردیں دوستو حضرت طلقمان کو میں نے یہاں پہ پیک کیا ہے کیونکہ دوستو یہ پوری پوری چار آور کرنے والے ہیں پاورپولی اور ڈیتھ آور کے اندر یہ بولنگ کرتے ہیں ہیری بار وال کی بات کردیں دوستو یہ مڈلز آورز کے اندر بولنگ کرنے والے ہیں سیکنڈ لاسٹ میت کے اندر چار وکیٹ یہ نکال گیا دوستو اچھی اپس ان رہنے والے سپینر یہ رہنے والے ہیں سلمان سلیم کی بات کہتے ہیں دوستو لاسٹ میچ کے اندر بھی تین وکیٹ نکالے تھے لاسٹ میچ کے اندر بھی میں نے ان کو پک کروائے دوستو بہت اچھی اپسن رہنے والے ہیں یہی ایک مطلب ان کے پلیئر رہنے والے ہیں جو کہ آپ کو وکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں بادر اقبال کی بات کہتے ہیں دوستو یہ دوار سار رسکی رہنے والے ہیں کیونکہ لاسٹ دو دو میچ کے اندر یہ بولنگ نہیں کر رہے ہیں اہم زائد کی بات کرنا دوستو یہ بھی ان کے کی بولر میں سے یہ ایک رہنے والے ہیں انٹرگلوم مارین کی طرح سے اس میچ کے اندر پورے پورے چانس دے جائے کہ یہ آپ کو کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ دوستو لاشت سات آٹھ دنوں سے ان کے کوئی بھی میچیں نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر یہ اویلویل ہو جائیں باقی دوستو یہاں پہ کپٹن وویس کپٹن کے لیے اگر دیکھیں جیجو جناردن دوستو بلکل پروفیکٹو اپسن رہنے والی ہے کیپٹن کے لیے نمبر چار کے اوپر کھیلے گا ساتھ ہم دوستو بولنگ سے بھی پورے چار آور آپ کو کر کے دینے والے ہیں وویس کپٹن کے لیے دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ یاسر کلم کو آپ یہاں پہ وویس کپٹن پک کر سکتے ہیں یا پھر دوستو اہم زائد کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گرنڈ لیگ ٹیم کے اندر دوستو دوستو پلیئرز کی بات کریں تو یہاں پہ سندیب شیم کو اور دوستو یہاں پہ جائد ارلی میم جائد کو دوستو ان دونوں کو جرور ٹرائے کیجئے دوستو کم سے کم گرنڈ لیگ ٹیم کے اندر ایک یا دو ٹیم کی اندر کیپٹن وویس کپٹن ان کو جرور ٹرائے کیجئے گا احمید خان کو بھی آپ یہاں پہ کپٹن وویس کپٹن پک کر سکتے ہیں پھلا دوستو یہاں پہ سیپلی اپسن کی بات کریں تو آپ یہاں پہ جناردن کے ساتھ میں یا سر کلیم کو وائس کیپٹن رکھ سکتے ہیں یا پھر آمید خان کو وائس کیپٹن رکھ سکتے ہیں رسکی ٹیم کے اندر سندیب سنگ اور اہم جاہد کو آپ یہاں پہ کیپٹن وائس کیپٹن ترائی ضرور کر سکتے ہیں گرینڈ لیگ ٹیم کے اندر اگر آپ رسکی ٹیم بنا رہے ہو تو باقی دوستو ان کے علاوہ کوئی بھی اگر اپ ڈیٹ رہتا ہے اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپسن ملے گا وہاں پہ آپ پہ جوئن ہو سکتے ہیں